السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد محترم حاضرین بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ مہدپور مسجد کے امام صاحب مہدپور اہلِ حدیث مسجد کے امام صاحب اور مہدپور مناظرے میں میرا ساتھ دینے والے شیخ رفیق الاسلام حفظ اللہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے انتقال فرما گئے اللہ رب العالمین ان کے سیاد کو درگزر فرمائے انہیں جنت میں على مقام نصیب فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ان کے اہلِ اہلِ اہل کو صبر جمیل عطا فرمائے شیخ رفیق الاسلام کا ساتھ بہت بنتا ہے لیکن پیسہ آ جائے ہیں کل پیمنٹ تو بھی کرنی پڑتے ہیں نا سٹاک حدیث کی طرح سے اہلِ حدیث بن کر آئے ہیں آپ اپنی احسیت بتا دیتے ہیں ہم مسلمان بن کریں اس میں مناظرے میں ان کا جوش اور ولولہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شیخ رفیق الاسکان کی اللہ اور آپ حدیث پریس کرو گے میں بتاؤں گا یہ حدیث کو محدث کیا کہتے ہیں میں کہنے والا نہیں کہ جائی پہ یا موں کی محدث کیا کہتے ہیں تو اسی بات پر ہم جو ہے جرچہ کریں کہ پہلے اصول اور جواب تیر ہو جائے کہ کس حصول پر بات ہوگی پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم بات کریں سنا آپ نے ابھی جو کھڑے رہے کے مناظرے میں تمہید باندھ رہے تھے شیخ رفیق الاسلام حفظ اللہ کل جمعیرات کی رات دس بجے انتقال فرما گئے بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے اور بڑے ہی دکھ کا مقام ہے کہ اہل علم مخلص لوگ ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جدا ہوتے جا رہے رخصت ہوتے جا رہے ہیں خیر یہ تقدیر ہے ہم اللہ رب العالمین کے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف ہم کو جانا ہے اور کسی کو پہلے جانا ہے کسی کو بعد میں جانا ہے لیکن چونکہ ایسے نقصانات ایسے مخلص لوگ جب ہم سے جدا ہوتے ہیں تو درد احساس تو ہوتا ہی ہے اس لئے میری آپ تمام حضرات محتبانہ گزاری شہر کے آپ تمام حضرات بھی شیخ کے لئے دعا مغفرت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لئے قبر کے سوالات قبر کا معاملہ آخرت کا معاملہ آسان کریں اور ان کے جوش اور ولولے اور اخلاص کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائیں ان کے لئے بہترین وسیلہ بن جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وسیلے میں آپ بھی حقدار ہو جائے کیونکہ آپ الحمدللہ اہل توحید تھے اور اہل توحید کے لئے کام کر رہے تھے اور اللہ کے نبی سلم کی شفاعت بھی انہیں نصیب ہوگی جو توحید والے ہوں گے تو یہ کچھ یادیں تھی جو انسان کو سوچنے اور غم میں مبتلا کر دیتی ہے اللہ رب العالمین ہم تمام ہی مسلمانوں کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو خاتمہ بالخیر ہو آمین یا رب العالمین